یا حضور دیکھ صحابی حضرت ساتھ تھی والدہ فوت ہوئی آتے اونا حفظ کیتی کہ یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئی آنے اونا من کوئی وسیعت نہیں کیتی بائن کری جب میں خود اونا لی طرف ہوں کچھ صدقہ کرا تے کیا میری والدہ نودہ نفع ہوئے گا حضور نے فرمایا یقیناً ہوئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حکم فرمایا تو حضرت ساتھ نے اپنی والدہ واسطے خوب پانی دا کھٹوایا کے لوگے دے جو پانی پین اور میری والدہ نودہ سواب بلدہ رہے اے دوستو ماں باپ فوت ہو جانتے انہا نار محبت شفقت دا اے طریقہ جیوں دے اور اے ماندہ اللہ پاک نے رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ چڑی دیں پاکستانی چجائی دے تو محنت کری دیئے پردیسج رہے گے پھر مختلف حالت آئیں چاہیں حاج کرنے آن پھر واپس ہونے آن دیکھا جن دیئے لکھا روپے لگ دیں اللہ دے معبوب فرما دیں جڑا اپنی ماند اچھے رائے کوری تک کہ اللہ ان حاجدہ ثواب عطا فرما دیں اور نارے جملہ بھی بول دیں بلکل مختصر جی دعا کرنے لگے ہیں لمبا نہیں کرنا کوئی وقت بڑا ہو گیا لیٹ ہو گیا تھم دی وجہ تو کہ اگر ماں نراض ہوئے یا باپ نراض ہوئے تھے فوت ہو جانا انہ دی قبر تے جا کے ماں فی مانگ لیا کرو ماں مڑ راضی ہو جانا ماں دے ہم پیرہیں لکھلو گے قبر بیج تے آکھ کہا جی اماں راضی ہو جا تھے ماں ایڈی میں اربان ہون دی ہے اس مڑ راضی ہو جانا اور اگر جیوں دے ہون دے جیوں دے ان راضی کرے جے ماں باپ راضی ہون دے تا رب راضی ہون دے تا کرم ہون دے جے ماں باپ راضی نہ ہون دے نہ رب راضی ہون دے نہ کرم ہون دے نہ فضل ہون دے حضور خاجہ مہین الملہ تے والدین سید مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السرکار فرمان دیں کہ میں حج کرن واسطہ مکہ گیا فرمان دن میں ویکھیا ایک بندہ کعبے دا غلاف پھڑ کے تے اللہ کرو معافی پہ مانگ دائے لیکن کعبے بچو آواز آ رہی ہے جا ٹر جا تیری کوئی حاج قبول نہیں آپ فرمان دن جتو میں او دی آواز سنی تو میں اس بندے دے قریب ہویا کہ بیلی آ تو کڑا گناہ کی تے جیڑا کعبے آ کے بھی تیروں معافی نہیں مل دی اسے کیا حضرت صاحب من ستارہ سال ہوگے نو دیا من ہر سال ہی او جواب دین دے آپ فرمان دن تو کیتا کیے جس تکا پہ آ کے معافی نو دین دی یہ تھے بڑے بڑے گناہ گاران مافی دی جان دی اسے کے سرکار میں ایک مرتبہ اپنی ماں نو ماریا ہے ماں او دو دی نرازے میں کا بی اونا حاج کرنا استے دے گو آواز آن دی جا ٹر جا تیری عبادت قبول کوئی نہیں تیری معافی قبول کوئی تو خاجہ صاحب فرمایا پھر ادھے نا پہلے ماں نو منا مڑ خدا نو منا جے ماں راضی ہوئے گی تے خدا راضی ہونا ہے جے ماں راضی نہ ہوئی تے خدا راضی نہیں ہونا ہے یہ خاجہ مہین و دین سرکار فرما رہا ہے یہ تھی اہمیہ ہونے اس بندیاں کیا بس سرکار ستارہ سالہ اچھتو سی پیڑے بندے ہو جو نائے گالم میرے تو علاوہ بھی سنیئے نہیں دیکھ کے میں کل نہیں سنو دا تو سی کو اللہ دے نیک بندے ہو کی تارو بھی تو اٹھا آپ نے فرمایا میرا نا سید مہین و دین ایت میں ہندوستان تو آج کرنا ہے اس بندیاں کیا سرکار بس مڑک اتاری لگتا ہے کم بڑوں میں میری ماں سیدن بڑا مندی ہے میں ار سال کے کلہ تے جان لگیا میں آج تے ہو کے ماں کڑو ہونا تے ماج کر کے بھی ماں کڑ جانا پر ہون دی کوئی آواز بجا ٹھوڑ جا میں راضی کوئی اگ گو میں نواز یہ تو بھی یہی دین دی یہ بہت تیری آج کوئی نہیں تے جتوسری سید ہو میرے ناڑ چا چلو تے ماں میری بڑی کرمار یہ شاید میرے نہ راضی ہو جائے تو اللہ دے بندے کسے بندے دا بھی دل نہیں ٹوڑ دے نبی سرکار نے رشاد فرمائے جڑا بندہ کسے بندے دے کم ٹرپوے اللہ تعالیٰ اس بندے دے سارے کم کلیر کر چھڑ دے من کانا فی حاجتی خیحے کان اللہ فی حاجتی ہی جڑا کسے برا دی آجتے جو دی مسیبت جکم آوے اللہ دی یہ مسیبتہ انجی دور کر چھڑ دے اگر کوئی مسلمان تکلیف ہے جووے پریشانی ہے جووے جڑا او دی مدد کرے من یسر علا موثر یسر اللہ فی الدنیا والا آخرہ اللہ دنیا ہے جو بھی اس بندے دی مدد کرتا ہے آخر ہے جو بھی اس بندے دی سونا راب مدد کرتا ہے جڑا راب دیاں بندیاں نہیں مدد کرے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں سرکار نے جدو سنیاں بھئے او سرکار میرے نار چلو وہاں فرما دیں چل بھئی کھلیے او سرکار چل بھئے او سا کے مہاں دا بوہ کٹ کٹا او سا کے مہاں دروازہ کھول تیرا فلانا پترہ او سا کے دروازہ نہیں کھول دی تیرا لڑا دا پترہ ہو جا عزیز آنے دی وکار اس میں لے بچہ بھولتے ہیں اماما آج میں مہینو دین ارد شریف لے آئے تیرا فرمایا مائی اپنے پتر تیرا دیئے یا نرارے مائی بول کہ اندھیے سرکار میں ڈھا دھی نرارے فرمایا مائی کیوں نرارے کہ اندھیے سرکار رمضان دا مہینہ اے میں روضہ کوئی نہ رکھیا ہویا سرکار نے تدور باڑیا مائی نو کہتے ہیں مائی روٹی لا دے مائی اکھیا پتر مائی زہرہ پاک دینا کرنیا مائی روٹی رمضان دی بے حرمتی کر کے دینیں نہیں لاوانگی سرکار اے نرارد ہویا اس سوچ ہو کے مینو چاہ کے بلدے تدورج سننی سا سرکار میرا وجود زخمی ہو گیا مائی اوستن دا اے دیو تیڈا ڈھی نراردہ سرکار فرمادنے اممہ جی تو ہو نرارے تیرے پتر نرالہ نرارے تیجی اللہ نرارے تیدہ مطلب ہے تیرا پتر دو دخ دیا کے ویچ سڑے گا جدو ماں سنیا میرے پتر نے دو دخ دیا کے ویچ سڑنا ہے اے ماما کڑوں کا دو برداش ہوندہ ہے پترانو دردت تکلیو آوے اے پتر برداش کر سکتے ہونگے پر ماما تو برداش نہیں ہوندہ حضور میاں محمد وقت صاحب رحمت اللہ لے دروے شے کامل فرمادنے کل عیب چمار دے کدی نکرن برائی کدی ماں پتر دے عیب نہیں کڑے اے تو سی بیکھے ہونے جیسے منڈے دی شادی کرنے لگیے نا تو دی ماں تو پوچھئے با تیرا منڈا کی مید ہے تو ماں انت تریف کر دیئے لگ دا ہے اس ملے جن دے دو چنگا پتر ہو رہے ہی کوئی ان پتہ ہوندہ ہے میرا پتر کی مید ہے پر ماں کدی عیب زیر نہیں کیتے وہ لوگاں دے سامنے میں اپنے پتر دے عیب کجدی راندی اپنے عیب زیر نہیں اپنے پتر کر دی راتی اتی راتی پتر گا رہا ہوئے نا تے بوہ کھڑکا ہے تے ماں چپ کر کے کنڈی کھول کے آن دی ہے چپ کر کے اندر دھول جا تیرا آپا نہ جاگ جا ہے میں نراض ہوئی دا حضرات مہترم اے جے ماما دا پیار اب بینو بھی نراض نہیں ہوندے سیانے اندھے نے پتر لیٹ آوے نا اببا پوچھے بچھو راگی کھل لے پیجگی ہیں وہ اندھے اببا جی بارش پی ہوندی ہے اببا اندھے پتر تھوڑی دیر کھلو جانا آئی بارش روک جاندی تے آ جاندی ماں پوچھے تے وہ اندھے بارش کھلو جاندی میرے پتر گھر جو ہونا اببا پتر نو اندھے پتر کھلو جائے ماں اندھے بارش کھلو جائے میرے پتر گھر ہونا اے ماما دے پیار دا اپنا مکھ رہا تھے ماں کوئی عجیب و غریب رشت ہے شاللہ سارے انہیں مامان واللہ دنیا تے نے تے سلامت رکھے جے بہت ہوگئی انتے رب سونا جنت اتا عزیدہ نے دیوکار سرکار فرمانے نے دنڑکیوں نراد کہنے دیے سرکار انہیں ماریا میرے عزیدوں میرے دوستوں کدھی اپنی اماما واللہ اچھی نظر ناوے کھیا جے اللہ دا قرآن گبائی دے رہے ولا تکلہ اما افیوں کدھی اپنی ماں باپنو افنا کریا جے وکلہ اما قولا کریمہ انہیں دے سامنے جدو کل کرو نا اے رمز دیگا لے بات اوقات بندہ کردہ جیئے اما بلائے دے جی لیکن قرآن انہیں دے جی بھی اچھی نہ کریں اچھی جیوی ناکھی جدو جیوی آکھیں تیری جی بولنے چھے نرمی ہووے کولن کریمہ آئیستہ تے نرم آوازنال اپنی ماں ناڑگل کری خبردار ماں نو جڑکی نا ماں نو جڑکی یہ تیارش والا نراد ہو جا گیا رب بھی کوئی یہ دوجہ رب کوئی نہیں پر رب نے رب ہوکے جی مجازی تا اور تکی سے نو اپنا نا دی تیہ تیو ماں کما رب بھیانی سغیرا رب دا ماں ناو دا پالن وارا اصلی پالن وارا تے ہوئن پر جتو سینے نا لاکے ماں اپنے دود دی خوراک دین دی تے ہو دو قرآن اس نوی رب کہہ رہے سجنا جنہ دیاں ماں وارن ٹور گئی ہیں جی جنہ دو پوچھے آلے بھئی انتے نو دنیا کے سرانگے جنہ در آن دی یہ جنہ دو ماں اندی آئی جو دو دنیا کے سرانگے جنہ در آن عزیز آنے دی وکار سلطان بہورم تلعالی فرما دینوں پڑھے لکھے بچے پڑھ لکھے تگری لین والے آن کدھی اپنے باپ دے اپنی ماں دی بیعد بھی نہ کری سلطان بہورم تلعالی فرما دینے علم پڑھے آئے پر عدب نہیں سکھے آئے دیکھیں لینہ علم نو پڑھ کے ہو اچھے 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 پر کچھ نہیں کھٹیا تکی لینہ چلیا ہو اڑکے ہیں ہو جاک بینا ہے دودھ جم دے نہیں باہو تے بھاویں لال ہون کڑے کڑکے ہیں ہو اڑکے ہیں میرے عدیدہ اسی بڑا پڑ جانے ہیں بڑا علم وارے ہو جانے ہیں ساڑے کل بڑا دیادہ علم ہوتا ہے بڑی دیادہ دولت تے بڑی اختیار ہو دیں لیکن میرے بچوں یاد کر لو تے پکا لو حضور میں ایسا برمانیں جنہ چر کڑے ہوئے جنہ چر کڑے ہوئے جنہ چر کڑے ہوئے جنہ چر کڑے ہوئے ججاک نلکے دید دعا نہ ہوئے کام نہیں مڑے اللہ دے درویش جنہ چر کڑے ہوئے جنہ چر کڑے ہوئے جنہ چر کڑے ہوئے اس آرے برا بار را راندے اور بھی بنجے بچ پچے بیٹھے سند جڑے بار راندے ایا جڑے بار راندے انہ تاک ج جس میری آواز جائے انہا کڑوے پوچھیں جدو پیشان باروں فون کرو سارے آنگا پتر نو فون کرو بیٹا کوئی چیز چاہی دیو بھی اتراند ہے ابباجی موبیل لے دیو یا کوئی اور فرمیش کرے گا بیوی نم فون کرو گے کی چاہی دیو بیوی آکھے گی سونا لے دیو گولدی دنگ لے دیو یا کوئی چیز لے دیو سارے آنوں فون بیلیاں سجنہ نم کر دیاؤ گے یا دوباری مہاں دیائی پردے سی پتر نے پوچھیا اماں تیرے واشتے کی لے آو تیمہ چیزہ نہیں مگ دی آن دیے پترہ ایک واری گھار آ جا بڑی دیل ہو گئی ہے ماں تیرا دیدار نہیں کیتا میں بڑیا بڑیا آشکار بیک ہے جیڑے عشق کر دے گا کوئی کیسے شاہ نار کوئی کیسے شاہ ناریش کر دے گا لیکن میں سب تو تو جانتے نہیں بندے کوئی چیز گلنی ہے تیمہاں دییا کھائی چوئی ٹی دے موٹے آن سوڑے گا پہ میاں کیا روئی ہیں آن دیے شاہ جی میرے پتر میں پھول کیتا ہے تیمہ پوچھ ہے پتر آئی تو کی چیز بنا کے گلنا اب ماما ہوں دییا نا پینیاں بنا گلیاں پجیری بنا گلی کوئی تیمہ پوچھ ہے پترہ کی گلوں تیمہاں دیئے پتر میں صدقے جاواں کوئی چیز چاہی دیا تیمہاں میں روکے آن دیئے جی میرے پترہ کیا ہے امہ ایک باری پیران تے پانی پا تیمہ پنے پیران تے دومن بوتل اچھ پا کے میری باستے گل دے تیرا پتر پیوے تے دل تھنڈا ہو جا شاہ جی میرا تے پترہ اینج دا جا میں ایک ہے واہ ماں بڑیاں بڑیاں میں پیار کر دیا میں ایک بک ہے پر اینج کسی نے پیار کر دیا نہیں لٹھا جی میں تیرا پترہ آش ہے کے تیرا بھائیہ عشق کا لی تھا یہ ماں عشق کا لی تھا ہے جتنا لی عشق کر یہ تیرا برادی ہو جاتا ہے ماں شاہ ایسی ہے اللہ ہرنو اپنی ماں نا لی عشق کرن دی توفیق دے اے ماں دا عشق عشق بھی یہ تے عبادت بھی بھلیو اے دنیا دا واہ دا رشتہ ہے جن دا اور بدل نہیں مل سر اب با دا شادیاں بھی کر رہے تو ماں ہی کوئی ہو دی ہو وہ دی تھا کوئی نہیں بھر سر عدیدہ نے دی وکار ماں پھر ماں ہی اندی ہے حضرت ایمام حسین سرکار اشادی نماز پڑھائی اپنے پتر علی اکبر نو فرمایا بیٹا ایک واری درا میدانِ کربلا بے کیا تھوڑی دیر گزریے میرے ایمام مسلط جلوہ گھر نے جدو شہزادہ علی اکبر آئے میرے حسین لجبال بادشاہ پشدے نے بیٹا علی اکبر میدانِ کربلا وے کھائے ہو فرمایا بابا وے کھائیاں پر ایک کل بڑی عجیب ڈٹھی ہے فرمایا بیٹا کی تکیہ جے فرمایا بابا میں تک یہاں آئے ایک پردہ پوش اپنی چاترناڑ کربلا دا میدان بھی ساف سر دی آئی میں پوچھے اے بولے کوئی نہیں میں واپس آگیا ہوں میرے حسین سرکار نے سنیا تیاب رو پہ شہزادہ علی اکبر پوش دنے بابا روئے کے ہو فرمایا بیٹا علی اکبر جیڑی اپنی چاترناڑ کربلا نو ساف پی کر دی آئی وہ کوئی اور نہیں میری مان دہرہ دی روح پاہ دائی پھر یہ عالمِ مثالِ چاہ کے اس تو کربلا انصاف پی کر دی کہ اچھے میرے پترہ شہید ہونا ہے ماما انجدیاں ہوں دی گیا جے پائی جی خاجہ مہین الدین مہین الملہ تے ودین خاجہ مہین الدین چشتی اج میری فرما دیں جے تیرے پتر نو تیری طرف مافی نانا ملی مائی تیرا پتر دوزہ خیل سڑے گا ماں سنیاں تے برداش نہ ہویا کہ میرا پتر دوزہ خیل سڑے پامے چیٹا کو ناگا رہے تاں ہی باپی آدھانے کبرتے بھی مافی مانگ لیے تمہارا راضی ہو جاندی اے اپنیاں ماما دی کبرتے جا کے دعا کریا کرو اے ماما دیاں کبرانو پھولنا جایا جا عزیدانِ محترم حضراتِ محترم سالاندھے سال گزر کے میری والدہ صاحب انفوت ہویا لیکن میں جتو بھی کسی دی مانہ دا سنا تے مینو تے وہ اپنی مانہ دا پیار موڑ یاد آ جا سال ہا سال گزر گئے لیکن بڑی عرصہ گزر گئے خود بھوڑے ہونڑے 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 ہیں سٹیج سیکسری میرا نا لیندہ ہے تے سوڑا سوڑا دو مہتاں نا لیندی سی جیڑا وہ چاہ سونڈی سی ری وہ اتنے لمبے ناماچ بھی نہیں ہونڑے دوڑوں پتا ہے نا ماما تے سیدھے نا پیار ناماچہ دے ہی نا لینی ہونڑا ماما تے سیدھے ہی انداز ہونڑا ہے عزیزہ نے دی وکار اللہ میرے پتران دی والدانو جنت الفردعوست دے ہوئے کرما بڑھے بچے نے جنہا پڑی والدہ دے ختم شریف واسطے استعمام کیتا ہے اتنے سنگی آئے دعا ہوئے لنگر پکے صدقہ دیلیت سارے سنگی برادری آڑے یار آڑے غام وڈیاں گھٹ جاندہ ہے اجی دیمان جائے انہوں پتا ہوں دہے عزیز آنے مہترم خاجہ مہین الدین فرما دے تیرے پتر نو دوزخے جلایا جائے گا جتو ماں سنیا تھے کہ لیے سرکار میرا پتر نو دوزخے جو جلن تکی میں بچایا سکنیاں فرمایا رادی ہو جا تُو رادی ہوئیں گی اللہ رادی ہو جائے گا تا واس تے آکھیں ایسا فرما دے ماں واتے دل نرمے گلابوں تے قدیم سین جدائی پتران دے سب اے بلکاو تے قدیم نکرین برائی ماں سنیاں تے کہن دیے سرکار گوار آجے میں اپنے پتر نر رادی ہو گئی جو دوسرکار بھی سامنے ماں رادی ہوئی خاجہ سا فرما دے لے سچنا ہون با میں کعبے نا جا اللہ تیرے پچھلے سارے آج بھی قبول فرما لے موارے 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 مات ہے انتہ تریکہ ہوندی ہے بھائی حضرت رو بھائی تیم ہو گیا ہی تیم ہو گیا رو بھائی ہونو سجنوں دعا خیر کرئیے سارے بھائی ایک مرتبہ على مہ شریف دے تین مرتبہ کول شریف پڑھو آہاں ٹھیک ہے عزیزہ نے دی وکار کچھ اگل مکان لگا مائی کو لوگ گہنے مادہ پتر ستارہ سال جاندارے پر راضی نہیں ہوئی جدو پہلی واری سید آئے اما راضی ہو گئی ہے اون بندے نمہ مار کیٹے چاہے جڑے آن دن پر سید کی آن دن دن فقیر کی آن دن دن درویش کی آن دن جڑے پرانے بندے ہیں وہ سیدان دا احترام کرنے وہ آل رسول دا احترام کر دیا ارے حضور سرکار دی حدیث ہے میں تو اٹھے کھڑ دو چیزیں چھاڑ رہے ہیں ایک قرآن تے کال تابلیون عظمت آل نبی پھول نجانا لوگوں عظمت آل نبی پھول نجانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ